تو ایک جانب عشق خدا اور دوسری جانب ان کی اطاعت کہ دعا ہے کہ خدا بن تبارک وطالعہ عشق خدا عشق رسول عشق اہل بیت میں اضافہ فرمائے اور ساتھ ہی ان کی اطاعت کی بھی مزید توفیق عطا فرمائے لیکن اگر کسی میں نہ ہو تو اس کے لئے بھی دعا کی جائے خصوصاً اسیس کی جانبی توجہ دلائیں کہ اگر کمیونٹی میں کسی بچے بچے کے بارے میں پتا چلے کہ وہ دین پر عمل نہیں کر رہا تو ہماری آپ کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ جو اپنے بچے یا بچی کے بارے میں ہے جتنی ان کے لئے منت مانیں کم سے کم عادی جو ہے پرائے بچے کے لئے مانیں جتنی اپنے لئے بچے کے لئے دعا کریں اول تو اتنی ہی کریں اس سے زیادہ کریں لیکن کم سے کم عادی دعا جو ہے وہ دوسرے کے بچے کے بارے میں بھی کریں یہ نہ سوچیں کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے بلکہ اس طرح سے دیکھیں کہ جس طرح سے میں اور میرے بچے امام زمان کی امت ہیں یہ ہمارے دوسرے مومن کا بچہ بھی امام زمان کی امت ہے کیونکہ یہ امام زمان کی امت اور چاہنے والا ہے میں اس کے لئے بھی اتنا ہی بے چین ہوں جتنا اپنے بچے یا بچی کے لئے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے کے بارے میں کونی مار کے برابر والے وہ کہتے ہیں پتا چلا میرے بچے نے یہ کیا ہے میری بچی نے یہ کیا ہے کتنے لوگ ہیں ایسے یہ جو لوگ کہتے ہیں پیٹھ ہلکا ہے اپنے بچوں کے بارے میں کتنا ہلکا ہے بعض دور لوگ کہتے ہیں خواتین کا پیٹھ ہلکا ہے نہیں مردوں کا بھی بہت ہلکا ہے بعض دور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں ہلکا ہے اپنی بچیوں کے بارے میں ہلکا ہے پھر اس کا مطلب ہے کوئی بھی ہم میں سے اتنا ابنورمل نہیں ہے کہ اللہ معاف کر دے اگر ہم اتنے پاگل ہوتے دپریشن کے مریض کے اپنے بچوں کے بھی راز کھول رہے ہوتے اور دوسروں کے بھی کھول رہے ہیں تو ایسے دپریشن کے جو اتنے ہوں کہ جو اقلا کی فیرس سے نکل گئے ہوں تو اللہ پاگلوں کو معاف کر دیتا ہے تو اگر ہم پاگل نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کے لیے بھی نائی سنسٹیو ہونا چاہیے